پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتفاق دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے درو شریف کا نظانہ پیش کیا جائے پڑے باپ الاندوا سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری تقریر کا عنوان نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی دلاوت کی ہے اس میں رب کائنات انشاد فرماتا ہے تہتیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا یہ وہ نور ہے جو آفتاب اور مہتاب کے نور سے بھی کروڑوں درجہ روشن ہے کیونکہ یہ آفتاب کا نور ایک ہٹ کے بعد گھٹنے لگتا ہے مگن نور محمدی ہر آن دن دونہ راچوگنی ترقی پاتا رہتا ہے اللہ عز وزل دوسری جگہ اشارت فرماتا ہے وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ اللَّقَ مِنَ الْأُولَى یعنی اے محبوب آپ کی ہرانے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے اسی لئے تو عالی حضرت فرماتے ہیں میں کہتا تو بادشاہ بھرتے پیالا نور کا میں کہتا تو بادشاہ بھرتے پیالا نور کا نور دن دونہ تیرا دیکھتا صدقہ نور کا چانت جھوک جاتا ہے جدر اگلی اٹھی مہد میں چانت جھوک جاتا ہے جدر اگلی اٹھی مہد میں کیا ہی چلتا تائشاروں پر کھلونا نور کا میرے پیارے بزدگو اور دوستو حضورِ قریم نورِ مجید صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا تنانچہ حضورِ تعالیٰ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ النوری یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا حضور جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نور نے حضورِ دار داری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا اے جعبیر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہاں نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا نہ اس وقت لہو تھی نہ کلم تھا نہ چاند تھا نہ سورس تھا نہ دریہ تھا نہ بہار تھا نہ جن تھا نہ فرشتے تھے نہ جنت تھی نہ دوزت تھی نہ ہوا تھی نہ آف تھی نہ پانی تھا الگریس کائی نہ کسی چیز کا وجود نہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود میرے پیارے بزرگو اور دوستو حضور عدیث مذکرہ سے معلوم ہوا کہ نور پاک ہر چیز سے پہلے پیدا کیا گیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ حضور تعالیٰ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے دریافت کیا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے حضرت جبریل نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتے ہجاب میں ایک تارہ ستر ہزار برس کے بعد چمکتا تھا اس سبحان اللہ سبحان اللہ بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے یہ سن کر اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارہ ہوں حضرت جبریل نے سوچا آج میں اتنی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں مگر حضرت جبریل مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت مجھ سے بھی پہلے کہ ہے اسی لئے تو شاعر کہتا ہے نورے حق کے جلون دل کو جگ مگا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا دینے مصطفیٰ تیری عبرو بچانے کو دینے مصطفیٰ تیری عبرو بچانے کو فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا تھر تھرہ اٹھا ظالیم خوف سے ہوا لرجے تھر تھرہ اٹھا ظالیم خوف سے ہوا لرجے ایک نننے ازگر نے کربلا ہلا ڈالا جب اٹھا کلم لوگو میرے عالی حضرت کا جب اٹھا کلم لوگو میرے عالی حضرت کا نزدیوں کی سازیس کو خاک میں ملا ڈالا چیز تیری ہلا ملے خواص جب اٹھا باییو خواص جب اٹھا